اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں آلو کی ٹکیاں جس کو ہم کہتے ہیں کٹلس اس کے لئے میں نے سب سے پہلے آلو کو بوائل کر لیا دین میں ان کو پانی سے سٹرین کر کے ان کے چھلکے تار کے اس کو میش کر لوں گی میں میشہ یوز نہیں کرتی اسے کافی ٹائم لگتا ہے اس لئے میں ہاتھ سے کر لیتی ہوں دین میں سپائسز ایڈ کروں گی نمک کالی میرس سفید میرس ڈالیے میں نے کٹی میرس زیرہ ڈالیا اور ساتھ میں نے داشی کا چکن پاودر ڈالیا اور تھوڑا سا ٹکا مسالہ ڈالیا اب ہم ان کو ہنڈز کی مدد سے ہم ان کو شیپ دے لیں گے یہ دیکھے جی آلو کی ٹکی ریڈی ہے اس کو ہم انڈا لگائیں گے کرمز لگائیں گے دین ہم اس کو اسیمبل کر کے پلیٹ کے نہ ڈش آؤٹ کر دیں گے یہ دیکھے جی بہت مزے کی سپائسی ہوئی نہیں تھی یہ دیکھے جی ہم اس کو انڈا لگا کے کرمز لگا کے ہم ریڈی کر کے تو ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے دینر کے لیے بھی بیسٹ پیسٹ ہے اور صبح ناشتے میں سینڈوچ بنا کے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈائیٹ والے لوگوں کے لیے سینڈوچ بہت اس کے مزے کے بنتے ہیں دیکھے جی آلو کی ٹکیاں تیار ہیں بہت مزے کے کٹلس بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے یہ دیکھے میں نے براؤن بریڈ کے اندر کٹلس کو لگایا ہے دین میں اس کو اپنے سینڈوچ میکر میں بنا لوں گی یہ دیکھے جی کتنا پیارا سا کلر آگیا ہے ہمارے ناشتے کے لیے یہ بیسٹ ہے بہت مزے کے بنے بچوں کو بھی بنا کر دیں آپ کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تینک یو اللہ